تصنیم ٹی وی انیسو بے آلیس میں ہندوستان چھوڑو یعنی بھارت چھوڑو آندولن کے دوران ممبئی کے گوالیا میدان میں کونگریس کا اجنڈا لہرانے کے لیے ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے آزادی کے بعد بھی وہ سیاست میں حصہ لیتی رہی اور انیسو اٹھاون میں دہلی کی وہ مہر بنی انیسو ساٹھ میں انہوں نے کامیابی سے میڈیا پبلشنگ ہاؤس قائم کیا ارونہ آلسیف علی کی خدمات کو دیکھتے ہوئے انہیں انیسو سا تیانوے میں بھارت رتنا وورڈ سے بھی نوازا گیا چانتے ہیں ارونہ آلسیف علی کے بارے میں کچھ دلچسپ بات ہیں ارونہ جی کو سولہ جولائی انیسو نو کو ہریانہ اس وقت کے پنجاب میں کالکا نامی جگہ میں ایک بنگالی خاندان میں وہ پیدا ہوئی تھی ان کا خاندان ذات کے لحاظ سے برہمن تھا ان کا نام ارونہ گانگولی تھا ارونہ نے اپنی سکول کی تعلیم نینی تال میں حاصل کی ان کے والد کا نینی تال میں ہوتل تھا وہ بہت ذہین اور پڑائی میں بہت ہوشیار تھی وہ بچپن سے ہی کلاس میں عالی پوزیشن حاصل کرتی تھی بچپن میں ہی انہوں نے اپنی ذہانت اور ہوشیاری کا جوہر اسے بنا لیا تھا لاہور اور نینی تال سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ٹیچر بن گئی اور گوکھلے میموریل کولیج کولکتا میں پڑھانا شروع کر دیا ارونہ جی نے انیس سو تیس اور انیس سو بتیس اور انیس سو تالیس کے انفرادی ستیا گراہوں کے دوران جیل کی سزا بھی کٹی وہ جے پرکاش نارائن ڈاکٹر رام منوہر لوہیا جیسے سوشالسٹ کے خیالات سے متاثر تھی اسی وجہ سے انیس سو بیالیس کی ہندوستان چھوڑو تحریک میں ارونہ جی نے انگریزوں کی قید میں رہنے کے بجائے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اس تحریک کی تیادت کرنا مناسب سمجھا وہ گاندی جی وغیرہ جیسے لیڈروں کی گرفتاری کے فوراں بعد ممبئی میں ایک احتجاجی اجلاس منفقت کر کے زیر ملکی حکومت کو کھلے عام چیلنج کرنے والی ایک ممتاز خاتون تھی پھر خفیہ طور پر ان کانگریسیوں کی رہنمائی کی جو جیل سے باہر رہ سکتے تھے ناظرین ہندوستان کی حالت زار اور انگریزوں کے مظالم کو دیکھ کر شادی کے بعد میسز ارونہ عاصف علی نے چد و جہد آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کر دیا وہ مہاتمہ گاندی اور مولانا ابو القلام آزاد کے جلسوں میں جانے لگی وہ ان دونوں رہنمائوں کے رابطے میں آئی اور ان کے ساتھ سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا اس کے بعد وہ لوک نائک جیپرکاش نارائن رامانوہر لوئیہ ان سب کے ساتھ کانگریس سوشلسٹ پارٹی میں شامل ہو گئی چونکہ عاصف علی پوری طرح سے جد و جہد آزادی سے وابستہ تھے اس لیے شادی کے بعد ارونہ عاصف علی بھی ان کے ساتھ اس مہم میں شامل ہو گئی سال انیس سو تیس میں نمک ستیاغرہ کے دوران انہوں نے جلسوں سے خطاب کیا اور جلوس نکالے برطانوی حکومت نے اس پر ایک آوارہ ہونے کا ایلدام لگایا اور اسے ایک سال قید کی سزا سنائے تمام سیاسی قیدیوں کو گاندی ارونہ معایدے کے تحت ریحہ کیا گیا تھا لیکن ارونہ کو ریحہ نہیں کیا گیا لیکن جب ان کے حق میں عوامی تحریک چلی تو برطانوی حکومت کو انہیں چھوڑنا پڑا انہیں سال انیس سو تیس میں دوبارہ قید کر لیا گیا اور تیہاڑ جیل میں رکھا گیا انہوں نے تیہاڑ جیل میں سیاسی قیدیوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے ناروہ سلوک کے خلاف جیل کے اندر ہی احتجاج کرتے ہوئے بھوک ہڑتال کر ڈالی ان کے احتجاج کی وجہ سے ہی حالات میں کچھ بہتر ہی آسکی لیکن وہ خود امبالہ میں کے تنہائی میں چلی گئی ریحائی کے بعد وہ دس سال تک قومی تحریک سے الگ رہی سال انیس سو بیالیس میں انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ ممبئی کے کانگریس اجلاس میں شرکت کی جہاں آٹھ اغسط کو تاریخی بریٹش انڈیا چھوڑو کی وہ قرارداد منظور کی گئی جب قرارداد منظور ہونے کے ایک دن بعد کانگریس کے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تو ارونہ نے ممبئی کے گوالیا ٹینک میدان میں چندہ لہرہ کر تحریک کی صدا رکھ دی انہوں نے تحریک کو ایک نئی تحریک دی وہ اندوستان چھوڑو آندولن میں پوری طرح سرگرم ہو گئی اور گرفتاری سے بچنے کے لیے زیر زمین چلی گئی حکومت نے ان کی جائدات ضبط کر کے بیچ دی حکومت نے ان کو پکڑنے کے لیے پانچ ہزار روپے کا اعلان بھی کیا اس دوران وہ بیمار پڑ گئی اور یہ سن کر گانڈی جی نے انہیں ہتھیار ڈالنے کا مشورہ دی ارونہ جی نے سال 1930 اور 1932 کے انفرادی ستیاغ رہوں کے 1941 کے دوران جیل کی سزا کٹ مجھے پرکاش نارائن ڈاکٹر رام منو اور لوئیہ جیسے سوشلسٹ کے خیالات سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی ارونہ عاصف علی بڑاپے میں بہت پرسکون اور سنجیدہ ہو گئی تھی ان کی قربت اور پیار کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا ترقیقت وہ ایک عظیم محبے وطن تھی آج کی اماری اس خاص قسط میں فی الحال اتنا ہی قلب بھی ارونہ عاصف علی کا ذکر جاری رہے گا دیکھنا نہ بھولے تصنیم ٹی وی پر شخصیتیں ہیں فی الحال کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی اپنے مذبان رحیم احمد خان کے ساتھ اللہ حافظ